موسیقی نمسکار این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہیتے اندر راجدانی لائیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے راجدانی لائیو میں ہم بات کرتے ہیں الگ الگ راجیوں کی اہم خبروں کی پانچ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں الگ الگ راجیوں کی پنجاب میں آج خیتی بچاؤ یاترہ کا دوسرا دن ہے راہل گاندھی اسی یاترہ کا ندرتو کر رہے ہیں اور کیندر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسان کانونوں کا ویروت کانگریس کر رہی ہے اور ٹریکٹر ریلی کی جا رہی ہے وشال جنسوائی کی جا رہی ہے کانگریس کے دوارہ دوسری تصویر لقنوں سے انترپردیش کی راجدانی لقنوں ہے لیکن ہاترس میں جو بوال مچا ہوا ہے ایک دلیت یوتی کی ریپ اور اس کے بعد موت کا یہ باملہ ہے جو اب سیاسی روپ لے چکا ہے پوری طرح سے الگ الگ راجریتک دلوں کے لوگ وہاں پر ہر دن پہنچ رہے ہیں پیڑیت پریجنوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور اب سی ایم یوگی نے اس بات کی آشنکہ جتائی ہے بلکہ ایک خوفیہ ریپورٹ میں بھی اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ جاتیتنگیں بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں شڑیت رچا جا رہا ہے اور اس کا سیدھا آروپ وپکشے پارٹیوں پر سی ایم یوگی نے لگایا ہے تیسری تصویر ممبئی سے ہے جہاں پر سوشان سنگھ راجفوت کی موت کے ماملے میں ایمز کی ریپورٹ سے اب ماملہ پوری طرح سے بدل چکا ہے جو آتما ہتیا اور ہتیا کے بیچ ابھی تک فسر ہوا تھا وہ پوری طرح سے آتما ہتیا کا ماملہ بن چکا ہے اور سی بی آئی کی ٹیم آتما ممبئی پہنچے گی دوبارہ سے جانچ کے لیے رن نیتی بنائی جائے گی دوسرے راؤنڈ کی جانچ کے لیے تیسری تصویر دہرہ دون سے ہے جہاں پر اترا خند میں کانگریس کی طرف سے سفتیہ گرہ کیا جانا ہے ہاترس کی گھٹا کو لے کر کے ہی آکروش ہے پورے دیش بھر میں اور اسی کو لے کر کے اسی کا ویروت جتانے کے لیے یوگی سرکار کا اور موہدی سرکار کا ویروت کرنے کے لیے اترا خند میں الگ الگ جلوں میں کانگریس کارے کرتا آج ستیہ گرہ کریں گے پانچیو تصویر بھوپال سے مدیہ پردیش میں الگ الگ جگہوں پر بڑے شہروں میں اوید خالونیاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر رہنے والوں کو مول بھوت سویدھاؤں کے لیے بھی ترسنا پڑ رہا ہے ان کو مول بھوت سویدھائیں بھی مہیاں وہاں پر نہیں ہو رہی ہیں بلڈر اور پرشاہ سن کی غلطی کا خامیازہ عام لوگ بھگت رہے ہیں چلیے سب سے پہلے رکھ کریں گے بڑی خبر کی اور رہا کانگریس پارٹی نے کسان کانونوں کا ورود اپتیج کر دیا ہے پنجاب کے موگا سے کھیتی بچاؤ ابھیان شروع کیا گیا اس تین دیر سے ابھیان کانیتریتو پارٹی کے پورو عدیقش راہل گاندھی کر رہے ہیں اور اس ابھیان کے دوران راہل گاندھی نے پہلے جنسوا میں مودی سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کانون کسانوں کے لیے نہیں ہیں کسانوں کی جمین کو پونجی پدیوں کو دینے کے لیے یہ کالے کانون بنائے گئے ہیں اس کے بعد یہ اٹریکشن ریلی کرنے ترے تو انہوں نے کیا اور آج سنگرور سے زمانہ کا سفر تیہ کیا جانا ہے وینیت کپور ہمارے وشید سمدہ تھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وینیت آج کے کارکرم کے بارے میں کیا کچھ جانکاری ہے کتنے بجے یہ کارکرم شروع ہوگا ملکل دیکھیں آج کے کارکرم کی بات کریں تو گیارہ بجے یہ کارکرم جو ہے آج شروع ہو جائے گا گیارہ بجے جس طرح سے ریسپشن ہے اس کے بعد ایک بڑی پبلک میٹنگ ہوگی پبلک میٹنگ کے بعد راہل گاندی جو ہے ٹریکٹر مارچ نکالتے نظر آئیں گے اور یہ ٹریکٹر مارچ جو ہے کہیں نہ کہیں بھاوانی گڑ سے شروع ہوگا بھاوانی گڑ سے یہ ٹریکٹر مارچ سمانہ جاتا ہوا نظر آئے گا اور سمانہ سے ایک بڑی پبلک ریلی کے ماتھم سے پھر سے آج کیندر کی موڈی سرکار کے خلاف راہل گاندی اور سموچی کانگرس جو ہے وہ ہنکار بھرتی ہوئی نظر آئے گی سیدھے طور پر جس طرح سے کیندریہ کھیتی بڑی بلوں کو لے کر کانگرس جو ہے وہ لگاتار بی جپی کو گھیرتی نظر آ رہی ہے انڈیہ کو گھیرتی نظر آ رہی ہے اور کسانوں کے حق کی بات کرتی نظر آ رہی ہے سیدھے طور پر ان کانونوں کو کسان ویرودی بتایا جا رہا ہے اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر یہ کانون لاغو ہو جاتے ہیں تو پنجاب پھر بدحالی کی طرف جائے گا اور کیپٹن امریندر سنگھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ کانون پنجاب میں لاغو ہو گئے تو پنجاب میں جو شانتی اور امن کا محول قائم ہوا ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو ایسے میں اس کا اسی وجہ سے لگاتار ویرود کیا جا رہا ہے ناکیول کانگرس پارٹی کی طرف سے ویرود کیا جا رہا ہے بلکہ شرمنی یا کالی دل کی بات کریں یا پھر ہم بات کریں عام آدمی پارٹی کی یا کسان جتھے بندیوں کی سبی کی سبی اس وقت سڑکوں پر ہیں اور ویرود پردرشن کرتے ہوئے موڈی سرکار سے مانگ کر رہی ہیں کہ کسان کانونوں میں یا تشنشودن کیا جائے یا پھر ان کو ایک سرے سے رد کیا جائے جی بلکل جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آج کا یہ کارکرم اب شروع ہونے والا ہے تو ایسے میں آج اس کارکرم میں کون کون بڑے نیتا ہوں گے جو راہل گاندی کے ساتھ رہیں گے کیونکہ جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا پنجاب کی کانگریس کی جو بڑے نیتا ہے وہ لگ بھگ سب ہی راہل گاندی کے ساتھ تھے اور آج جسے کی دوسرا دن ہے تو آج کون کون سے بڑے نیتا ہوں گے ساتھ رہنے والے دیکھیں پنجاب کانگریس کی سموچی ٹیم جو ہے وہ اس ٹریکٹر مارچ میں راہل گاندی کے ساتھ موجود رہے گی پنجاب کے مکہ منطری کیپٹرن امریندر سنگھ کی بات کرے وہ یہاں پر موجود رہیں گے سنیل جاکھڑ کی بات کرے وہ یہاں پر موجود رہیں گے نفجو سنگھ سدھو کی بات کرے وہ یہاں پر موجود رہیں گے پرتاب سنگھ باجوا شمشیر سنگھ دلو کی بات کرے وہ یہاں پر موجود رہیں گے پنجاب کے کیابینٹ منسٹر جس میں ہم اگر منپری سنگھ بادل کی بات کرے وہ یہاں پر موجود رہیں گے اسی طرح سے چرنجی سنگھ چننی کی بات کرے سادو سنگھ دھرم سوت کی بات کرے یا پھر ہم سکھ جندہ رندھاوہ کی بات کرے سکھ سرکاریہ کی بات کرے کلجیت ناغرہ کی بات کرے تو جو بھی بڑے چہرے ہیں جتنے بھی کیابینٹ منتری ہیں ودایک جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے اور تقریباً پانچ ہزار ٹریکٹروں کا ایک بڑا مارچ جو ہے ایک بار پھر سے پنجاب کی سڑکوں پر چلتا ہوا نظر آئے گا اور اس مارچ کے مادہم سے کیندر کی موڈی سرکار کو چیتانے کا پریاس کیا جائے گا کہ آپ نے جو قانون پاس کیے ہیں ان قانونوں میں آپ نے کسانوں کی رائے نہیں لی کسان اس کا ورود کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو اپنا سٹینڈ بدلنا ہوگا دیکھیں بیچ بیچ میں کئی جگہ پر اس یاترہ کا سواغت کارکرم رکھا گیا ہے کسان جتھے بندیاں جو ہیں وہ کئی نہ کئی دھنیواد رہول گاندی کا کرتی نظر آئیں گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کئی جگہ پر کانگرسی لیڈر جو ہیں وہ اپنے راشتی اہ نیتہ کا سواغت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کئی جگہوں پر اس کے روکنے کا پروگرام کیا گیا ہے جس طرح سے اگر فتہگڑ صاحب کے چھننا کی بات کریں تو یہاں پر ریسپشن رکھی گئی ہے بامنا کی بات کریں یہاں پر ریسپشن رکھی گئی ہے بھوانیگڑ کی بات کریں یہاں پر بھی ایک آفیلہ رکھتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر ہم گرین مارکٹ سمانہ کی بات کریں تو وہاں پر ایک بڑی ریلی ہوتی نظر آئے گی یعنی الگ لگ جگہوں پر الگ لگ ریلی ہوتی نظر آئے گی آج کا دن بھی کافی خاص ہے اور کل زیادہ خاص رہنے والا ہے یہ دن کیونکہ کل یہ پوری کی پوری ٹریکٹری آترا جو ہے راہل گاندی کی یہ ہریانہ میں پرویش کرتی نظر آئے گی اور جس طرح سے انیلویج لگاتار بیان دیتے نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو بھی ہریانہ کے اندر داخل ہو کے محول خراب کرنے نہیں دیا جائے گا تو کل ٹکراب کی استیتی ہو سکتی ہے ہریانہ پولیس کے ساتھ راہل گاندی اور ان کے کافلے کی کیونکہ لگاتار راہل گاندی یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہی نہیں وہ ہریانہ میں بھی جائیں گے ہریانہ کے کسانوں کے حقوں کی بات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جی بلکل ورید جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کل ٹکراب کی استیتی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں پر بڑا سوال یہ ہے جس طریقے سے ٹریکٹر مارچ میں بھاری جنسہ الاب ہو مر رہا ہے کیا وہ کانگریس کے ہی کارے کرتا ہے یا پھر جو عام کسان جتھے بندیاں ہیں ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں دیکھیں ہیتیدر اگر بات کرے تو جو یہ پروٹیسٹ مارچ ہو رہے ہیں جو یہ درنے پر درشن ہو رہے ہیں اس میں ضرور بھلے ہی پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ کئی جگہوں پر اس طرح کے پروٹیسٹ مارچ کی اگوائی کرتے ہیں نظر آ رہی ہیں لیکن دوسری طرف کئی جگہ پر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں کسان جتھے بندیاں جو ہیں وہ ضرور شامل ہوتی نظر آ رہی ہیں تو ایسے میں اگر ہم کانگریس پارٹی کی بات کریں تو یہاں پر جس طرح سے راہل گاندی جو ایک بڑا ٹریکٹر مارچ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں ان کے کارکرتہ تو ہیں ہی ہے ساتھ ساتھ کسانوں کی کچھ جتھے بندیاں جو ہیں وہ بھی یہاں پر ساتھ چلتی نظر آ رہی ہیں کچھ کسان بھی جو ہیں وہ بھی راہل گاندی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کا پردرشن ہے کسانوں کا مدہ ہے اور اسی مدے کو لے کر ہر کوئی کسانوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے بتا ہے کہ کسانوں کا مدہ ہے کسان لیکن پجاب میں الگ سے وہ اپنے دھرنے پردرشن کر رہے ہیں الگ الگ جگہ پر ریل روکو آندولن بھی چلایا جا رہا ہے ہائیوے بھی جام کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کانگریس الگ سے یہ کارکرم کیوں کر رہی ہے اگر کسانوں کی مددوں کو ہی اٹھایا جا رہا ہے تو جہاں پر کسان پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں روڈ جام کیے ہوئے ہیں یا پھر اپنا آندولن چلا رکھا ہے جہاں پر کسانوں نے وہاں پر کسانوں کے بیچ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں راہل گاندھی یا پھر کانگریس کے نیتا دیکھیں بلکل ایک بڑا سوال یہی ہے کہ پنجاب میں جس طرح سے پردرشن ہو رہے ہیں کئی جگہ پر کسان جتھے بندیاں جو ہیں وہ ریل روک کر بیٹھی ہیں کئی جگہ پر ہائیوے جام کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کل بھی ہم نے جس طرح سے شمبو کے اوپر ایک بڑا مورچہ لگتا ہوا نظر آئے یعنی یہ پورا کا پورا اندولن جو ہے وہ اب بڑھتا سا نظر آ رہا ہے الگ لگ جو وہاں اوپر دھرنا پردرشن ہونے شروع ہو چکے اس کا اثر جو ہے وہ کندر پر کمی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ عام جنمالس جو ہے وہ پوری طرح سے پرباہویت ہوتا نظر آ رہا ہے سڑکوں پر جام لگ رہے ہیں سڑکے جہاں پر بلوک کی جاری ہیں وہاں پر لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر ایک زگا پر زیادہ بڑا پردرشن ہو تو اس کا زیادہ پرباہو پڑتا نظر آئے گا لیکن دوسری طرف جس طرح ہے کہ یہ پردرشن ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں ویبھن جتے بندیاں ویبھن طرح سے پردرشن کر رہی ہیں اگر ہم کل کی تصویر کی بات کرے تو ایک طرف جہاں راہل گاندی ٹریکٹر مارچ نکال کر پردرشن کرتے نظر آئے تھے وہیں شمبو میں ایک بڑا مورچہ لگتا ہوا نظر آیا اسی طرح سے ویبھن جگہوں پر ریلے رکی ہوئی ہیں یعنی چوترفہ اس کو اس انگل سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ چوترفہ کے اندر کو گھیڑنے کی رنیتی جو بنائی گئی تھی اسی رنیتی کے تحت ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے گروت پردرشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب تو ریلائنس شوپنگ مول کی بات کرے ریلائنس پیٹرول پمپ کی بات کرے ان کو گھیڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ٹول پلازاز کو بھی گھیڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یعنی پورا کا پورا پنجاب جو ہے وہ اس وقت بند کی کگار پر ہے تو ایسے میں سرکار اس کو کس لحظے میں لیتی ہے اور کب اس کا اثر کندر کی مودی سرکار پر پڑتا ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی اور کیا باتچیت کے مادہم سے کندر کی مودی سرکار اس کا حل نکالنے کا کوئی پریاس کر پائے گی کیونکہ لگاتار باتچیتوں کا دور جاری ہے اپنے کیابنٹ منتریوں کو بھی مودی سرکار نے سڑکوں پر اتار دیا ہے کہ آپ اس قانون کے بارے میں کسانوں کو سمجھانے کا پریاس کریں لیکن کسان بھی ایک بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک ایم ایس پی کی کنڈیشن کو ان قانونوں میں شامل نہیں کیا جائے گا تب تک دھرنا پردرشن نہیں کریں گے دوسری طرف کندر کی بات کریں وہ بھی اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہونے دے گی لیکن وہ قانون میں اس کو منشن نہیں کرے گی تو ایسے میں دونوں کے بیچ میں جو ٹکراب ہے وہ ایم ایس پی کر دے کر ہے اور یہ ٹکراب آنے والے دنوں میں اور زیادہ بھی بڑھتا ہوا نظر آسکتا ہے ایسے میں اکالی دیل اور آمادنی پھارٹی کی طرف سے پنجاب میں آنے پر راہل گانڈی کا ویروت کیا جا رہا ہے راہل گانڈی سے کئی سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں دیکھیں راہل گانڈی سے سوال اس لیے پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ جب یو پی اے سطح میں تھی تو اس سمیں یو پی اے اس طرح کے قانونوں کو لانے کی بات کر رہی تھی اس طرح کے آروپ جو ہیں وہ یو پی اے پر لگائے جا رہے تھے اس کو پوری طرح سے نرست اور رد کرنے کی بات کی گئی تھی اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو ستارہ کے اندر کیپٹن سرکار نے بھی کچھ اسی طرح کے قانون جو ہیں وہ پاس کیے تھے جو کہیں نہ کہیں پنجاب کو بدحالی کی طرف لجا سکتے تھے تو ایسے میں جب کانگرس خود ان کا سمرتن کرتی نظر آئی ہے تو پھر راہل گانڈی کیوں پروٹیسٹ مارچ کر رہے ہیں اور اگر پروٹیسٹ مارچ کرنا ہی تھا پروٹیسٹ اگر کرنا ہی تھا تو کیوں لوگ سبا کے اندر وپ جاری کر کے کانگرسی جو سانسد ہیں یا پھر راجہ سبا کے اندر کانگرسی راجہ سبا میمبروں کی بات کرے انہوں نے کروس ووٹنگ کیوں نہیں کی کیوں کانگرس نے وپ جاری نہیں کیا تو ایسے کچھ سوال ہیں جو راہل گانڈی سے ویرودی پکش کے نیتا جو ہیں وہ پوچھتے نظر آ رہے ہیں اور سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیں اس کے بعد کسانوں کے ہتیشی بنے اور دلی کو گھیڑنے کی کیا کچھ رنیتی ہے کانگرس کا اگلا سٹینٹ کیا رہے گا تو ایسے بہت سے سوال ہیں تو اس کو لے کر لگاتار ویرود پردرشن آرو پرتیروک کی راجنیتی جو ہے وہ سرگرم ہے لیکن ایک بڑا سوال جس طرح ایسے لگاتار ویرود پردرشن ہو رہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں تو کیا ان کا موضی سرکار پر پربھاؤ پڑے گا کیونکہ اگر پربھاؤ پڑے گا تب ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان قانونوں میں کسی طرح کا شہنشودن ہو سکتا ہے یا پھر یہ قانون جو ہیں رد کیے جا سکتے ہیں کیونکہ لگاتار اگر ہم بات کرے ویرود تو بڑھتے جا رہے ہیں ہائیوے بھی جام ہوتے جا رہے ہیں سیتی بھی کئی جگہ پر تناؤ پرون ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی سیتی کے باوجود جو ہے موضی سرکار جو ہے وہ اپنے سچینڈ پر اڈگ نظر آ رہی ہے جی بلکل موضی سرکار بلکل بھی جھکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تمام جانکاری دینے کے لئے بہت بہت تشکریہ جس طرح کی طرف سے کسان قانونوں کا ویرود کیا جا رہا ہے اب پنجاب مہا آندولن کا کیندر بن چکا ہے کسان قانونوں کے ویرود کا کیندر جو ہے وہ پنجاب بن چکا ہے راہول گاندھی یہاں پر نیتریتو کر رہی ہے کسان آندولون کا کانگریس کے پردرشن کا کھیتی بچاؤ ایک آندولن اب شروع کیا گیا ہے کانگریس کی طرف سے اس کا راہول گاندھی نیتریتو کر رہے ہیں چلی کے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف اترپردیش کا ہاتھ رس پہلے ہاہکار اور اب راجنیتی افسر بنانے کا کیندر بن چکا ہے اب پیڑیت پریوار کا استعمال ویڈیا میں آنے کے لئے اپنی اپنی راجنیتی چمکانے کے لئے ویپکشی نیتا کر رہے ہیں وہی اس معاملے میں پورا ویپکش ایک جو ٹھوتا ہوا دیکھ کر کے سی ایم یوگی نے اب قرارہ پلٹوار کیا ہے سی ایم یوگی نے یہ کہا ہے کہ یو پی میں جاتیے دنگے سامپردائی دنگے کروانے کی ساجش رچی جا رہی ہے شرین ترکیہ جا رہا ہے آپ کو بتا دیں سب سے پہلے کانگریس پھر سماجوادی پارٹی ویپکشی نیتا بھاری بھیڑ کے ساتھ پہنچ کر کہ کانونوں کا وہاں پر علنگن کر رہے ہیں کیونکہ دھارک سو چوالیس لگو ہے پارچ لوگوں کو پیڑت پریوار سے ملنے کی عنومتی ہے لیکن بھاری سنکھیاں میں وہاں پر کارے کرتا پہنچ رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ مقبیت پولیس کے ساتھ وہاں پر جھڑپ ہو رہی ہے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑ رہا ہے بہرحال یوگی سرکار نے ماملے میں سی بی آئی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں اور سی بی آئی جانچ سے بھی حالانکہ پیڑت پریوار خوش نہیں ہے جو ویپکشی نیتا وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مانگ کی جا رہی ہے کوئی سٹنگ جج کی لکرالی میں جانچ کی مانگ کر رہا ہے تو کوئی ریٹائر جج کی اگوائی میں اس ماملے کی جانچ کی مانگ کر رہا ہے سنجیب ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا جڑ چکے ہیں سنجیب فیلال کیا کچھ ماحول ہے ہاترس میں کیونکہ آج آماد بھی پارٹی کا پرتین ادھی منڈل بھی وہاں پر پہنچنے والا جی بالکل ہی جن آپ کو بتا دیں جس طرح سے ہاترس میں سیاسی پارہ ہے وہ چڑھا ہوا ہے ویپکش لگاتار جو ہے حملہ ورپی ہے اور اگر جس طرح سے جو پہرہ ہٹا گیا گیا تھا اس کے بعد جو جمگھڑ ہے وہ لگنا شروع ہو چکا ہے تمام پارٹی اگر بات کی جائے سب سے پہلے اگر سنیوار کو کانگریس کے راہو داندی اور پرینکا وادرا وہ بلے پاؤس پہ ہے اور رویوار کے دن جس طرح سے سماجواری پارٹی کے پردیس اتجش ہے نرے سبتم پٹی ان کے نیتوطر میں تمام سیکروں کے قادات پہ جس طرح سے کارکٹا پہنچتے ہیں اس کے بعد پولیس کو وہاں پہ قائمون باستہ کو جس طرح سے دھارہ 144 لگو ان کو روکنے کے لئے کہ پانچ ہی لوگ جا سکتے ہیں تو ان کو پر جو ہے لاتیا بھی بھائی جاتی ہے اور کہیں تو اسی طرح اگر بات کی جائے جو رالوز کے نیتا ہے جین چودی ان پر بھی جو ہے ان کے کارکٹا پہ بھی جو ہے پولیس نے لاتیا پر سکتے ہیں تو کہیں نے کہیں جس طرح سے یہ سیاسی پارا چڑھا وہ ہے کہ تمام جو بپکش کے نیتا ہے وہ لگاتار پہنچ رہے ہیں پیڑیٹا کے گھر پہنچ رہے ہیں اگر آج کی بات کی جائے تو اہم آدھی پارٹی کے پردید منڈل بھی جو ہے ان کے آواز پہ پہنچے گا تو کہیں نے کہیں جس طرح سے بات کی جائے جس طرح سے پورا کانڈ سامنے عرف کو لے کر کے قانون بوستاؤں کو لے کر کے تمام بھی پرس کی پارٹیا جو ہے وہ سرکار کو گھرنے بھی لگی اور پیڑیٹا کو آشوشن لینے کے لیے وہاں پہ پہنچ رہی ہے جی جی ایسا ایک معاملہ نہیں ہے اتر پردیش میں صرف ہاترس میں ہی اثر نہیں ہوا ہے بلرامپور میں بھی ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی روج اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں گینگریپ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ہاترس میں ہی راجنیدک لوگ کیوں پہنچ رہے ہیں کیا ایک ہی پیڑیتا ہے اتر پردیش میں کیا دوسری جگہ پر ویپکشی دولوں کو نہیں جانا چاہیے دیکھیں جس طرح سے بات کی جائے اتر پیس میں تو کئی جلوں میں جس طرح پیس میں پچھلے جو ایک ہفتے سختار کے دوران جس طرح سے گھٹنا ہے شامنے ہی جائے بلرامپور کی بات کی جائے بولن سہر کی بات کی جائے بہتورہ کی بات کی جائے تمام جلوں سے جس طرح سے ریب کی گھٹنا ہے وہ شامنے آئی ہیں لیکن کہیں کہیں صرف ہاترس کائن کو لے کر کے ویپکشی پارٹیا سرکار کو گیننے لگی ہے کہ تمام جو لیکن سنجیو بڑی بات یہاں پر یہ ہے کیونکہ سی ایم یوگی آدیتنات خود اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ویپکشی جو لوگ ہیں ان کو وکاس پسند نہیں ہے اور اس لیے اب پردیش میں جاتی ہے دنگے بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں شڑیانت روچے جا رہی ہیں ایسے بھی انہوں نے صاف طور پر کہیں نہ کہیں پلٹوار کیا ہے ہاتھ رس ماملے کو لے کر کہ ویپکش پر جی پی کو دیکھیں جس طرح سے بات کی جائے رمیوہ کو مکمتری لوگی آدیتا طورہ ایک ٹوٹ کیا جاتا ہے جاتی دویش کے تکارن جو ہے اس طرح کے جو ہے دنگے بھڑکانے اور جس طرح کا بہت کیا ہے اتر پردیش میں وہ دیکھنے کو ملے تو کہیں نہ کہیں صاف طور پر جس طرح سے اگر بات کی جائے اتر پردیش کی بات کی جائے تو ہاتھ رس ٹائنڈ کے بات جو ہے سیاسی پارا جو ہے وہ کافی چڑھ چکا ہے اور تمام بیپکش کی پارٹیاں لگاتا ہے چاہے سماجواری پارٹی کی بات چاہے کانگریس کے کار کرتا ہوں آم آدمی پارٹی کے کار کرتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا بلوز جائن بھی کر رہا ہے کہ آکر کانون بہتا کہاں گئی کہ جو باتیں اور جو دعوے کیے جاتے تھے سب کارٹے دورہ یہ دعوے کہاں گئے تو تمام طرح کی جو سوال ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے جس طرح سے جو ہاتھ رسکان سامنے نکل کے آیا تمام سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور جو پیڈتا کے جو پریوار والے وہ لگاتار جو ہے مال بھی کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سیوان میں جرچ کے دورہ جو ہے اس کی جات کی جات سیٹی آئی کی جات پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اگر بات کی جات تو ڈی ایم ہے پروین کوار ان پر ابھی تک کاروائی نہیں کی گئی ہے یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار ڈی ایم پر ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی ہے ویپکش بھی لگاتار سوال پوچھ رہا ہے کہ آکر ڈی ایم کو کیوں بچے جارہا ہے ساتھ اگر کے کون سے ایسے ادھکاری ہے جو ڈی ایم کو بچانے میں لگے ہیں تو کہیں کہیں تمام طرح کے سوالوں سے جو پیڈتی نظر آ رہی ہے جو پیڈتی سرکار جی گھتے جی بلکل سنجیف جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جوہند چودری پر بھی کل لاتھی چارج کرنے کی کوشش کی گئی حالہ کیا ان کے کارکرتاؤں نے ان کے سمرتوں پر ان کو بچا لیا لیکن پولس نے جس طریقے سے ان پر حملہ کیا ہے وہاں پر لاتھیاں برسائی گئی ہیں اس کو لے کر کہ پورا ویپکش ایک جوٹ نظر آ رہا ہے اکھلی شادہ نے بھی ٹویٹ کر کے اس معاملے کی نندہ کی ہے پریانکا گاندھی بھی جہند چودری کے سمرتن میں خڑی ہوئی نظر آئی ہے اور ایسے میں جس طریقے سے پورا ویپکش ایک جوٹ اس معاملے میں نظر آ رہا ہے اور رسیم یوگی آدھتنات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ویپکش دنگے بھڑکانے کی کوششوں میں ہیں تو خوفیہ جانکاری کیا کچھ ہے اس بارے میں دی بلکو دیکھیں جس طرح سے اگر بات کی جائے کل دوپہر میں جب جہند چودری اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ پہتے ہیں وہاں پہ ناریبازی کرنے لگتے ہیں پولیس انہیں روکتی ہے کہ آپ اس طرح سے کتری بھیڑ کی سنچہ میں اندر نہیں پرویش کر سکتے صرف ان کو روکتا جاتا ہے جس طرح سے وہاں محول کریڈ ہو جاتا ہے اور پولیس لاٹی چارج کرتی ہے لیکن توکہ وہاں پہ ایک ادھتاری بھی وہاں پہستے ہیں اور جہند چودری وہاں کے جو کار کرتا ہے ان کے جو کار کرتا تھے انہوں نے جہند چودری کو پر لاٹی بھی اس سے ان کو روکت بھی لیا تھا لیکن اگر بات کی جس طرح سے بیپکش ایک جھوٹ ہو گیا ہے جہند چودری پر جس طرح سے لاٹی برسکے گئی تو سماجوادی پارٹی اس کی بات کی جا چاہے کانگریس کی بات کی جنگتا وادر نے بھی اس کی نیندہ کی اور سماجوادی پارٹی کے جو اکھلیس یادوں ہیں انہوں نے بھی اس کی نیندہ کی تو کہیں نہ کہیں بیپکش ایک جھوٹ نظار آرہا ہے اس پورے کان کو لے کر کے لگاتار سرکار کو گیر رہا ہے کہاں گئی جو وادے کیے گئے جو مہیناؤں کی سورج وہ تمام طرح کے سوال کھڑے کرتے ہیں اور بیپکش کی اگر بات کی ہے تو بیپکش واسطوں میں اس سمجھ ایک جھوٹ ہو گیا ہے اور سیاسی پارے کی اگر بات کی گئے تو یوپی میں سیاسی پارہ کافی چڑھ چکا ہے جی جی بلکل پریانکہ گاندھی کے ساتھ پولیس کی بدسلوکی کا کچھ تصویریں بھی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں اس پورے معاملے پر بھی سیاست جو ہے وہ چورم پر ہے اس پورے معاملے میں جانچ کے بارے میں کیا کچھ فیلال جانکاری ہے جی بلکل دیکھیں جس طرح سے اگر وہاں پریندہ وائرلہ پہنچتی ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح سے دو وائر وار کیا جاتا ہے اس کی شکایت بھی کی گئی ہے اور یہ آشواشن بھی دیا گیا ہے کہ جانچ کی جائے جو دوشی ہوں گے ان کے پر کاروائی کی جائے ان کے کارکر کرتا جو کارکر کرتا ہے وہ بھڑک جائے تھے انہوں نے کچھ بھی بیروش جتایا کہ آخر تکار پریندہ وائرلہ کے ساتھ اس طرح کا وائر وارک چکیا جاتا ہے تمام درچوں کی اگر بات کی جائے تو بیٹے دنوں میں جس طرح سے راہل گانڈی آ رہے تھے حاترس کی طرف تو وہ بھی جو ہے دھکا مکی کے دوران جو ہے نیچے کل کے جاتے ہیں اس کو لے کر بھی کارکر کرتا ہوں میں کافی ہے کتر فزر کرنے کے لئے جس طرح سے پولیس جو ہے بل پور وقت جو ہے جو کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جو اگر اس طرح کے جس طرح کی ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر بات کیجئے جو بیپکش ہے وہ سرکار کو گھرنے میں لگا ہوا ہے کہ آخر کار اس طرح کی جو قانون ووستہ کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں گیا کہاں گئی کہاں گئی جو ہے یو پی کی بیٹی اور جس طرح سے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں سرکار کے دور وہ کہاں گئے تمام طرح کے سواہ کھڑے ہوتے ہیں جی بلکل جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کانون ووستہ کو لے کر کہ یو پی سرکار اب یوگی سرکار جو ہے وہ گھرتی انظر آ رہی ہے پولیس پروشہ سنگ پر بھی آروپ ہے اور ڈی ایم پر ابھی تک کوئی بھی کاروائے نہیں کی گئی یہ سب سے بڑا سوال یہاں پر بنا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے پیڑیت پروشہ نے ڈی ایم پر کبھی آروپ لگا ہے اور ابھی تک اس پورے معاملے میں چپیس آدھے ہوئے ہیں بوری اتر پردیش کی سرکار میں کوئی بھی اس پورے معاملے پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے میں کیا کچھ جانکاری ہے کیا ڈی ایم پر کوئی کاروائی کی کوئی خبر مل پا رہی ہے کیا اس طرح کی کوئی تیاری کا وہاں مومنٹ ہوتا ہے اور شام کو جو ہے بیٹوک کا دورش اس کا اس کے بعد جو پانچ پولیس ترمیوں جو ہے سسپنٹ کر دیے گئے تھے لیکن اگر کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو ڈی ایم جو پرمین کبھار حادرس کے ان کو ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کیلئے اور بیپکش بھی لگاتار مانگ کر رہا ہے کہ آخر کار ڈی ایم کو کیوں بچا جا رہا ہے جس طرح سے اگر بات کی جائے تو جو ویڈیو بائی رہا ہوا تھا سوشل میڈیا پر کی جو ہے ڈی ایم پریجنوں کو دھمکار رہے کہ میڈیا آج ہائے کل چلی جائے گی تمام طرح کے سوال کھڑے کرتے ہیں ہمی پر کہ آخر کار ڈی ایم کو کیوں بچا جا رہا ہے آخر کس ساسن کیسے کون سا دکاری ہیں جن کی سلس پرستی پر ان کو بچا جا رہا ہے تو کہیں گے تمام سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح سے اگر دیر رات جو پریجنوں پریجنوں کو سلسکار کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تمام سوال کھڑے ہوتے ہیں آخر کترے دن ہو گئے ہیں آخر کس سائٹی جار بھی کر رہے ہیں کیا ابھی تک ڈی ایم کے خلاف کوئی تعلوائی کرنے کی جو ہے پرمیشنٹ تو نہیں دی جاری یہ تمام طرح کے سوال جو ہے بلکل تمام جانکاری دونے کے لیے بہت بہت شکریہ سنجیف تو حاترس اب راجنیتک کیندر بن چکا ہے راجنیتک خارہ بن چکا ہے اور اسی کو لے کر کہ وہاں پر وپکشی جو نیتا ہیں وپکشی دل جو ہیں وہ تمام وہاں پر پہنچ رہے ہیں پریجنوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس پورے معاملے پر اب سیاست جو ہے وہ بڑی تیجی سے کی جا رہی ہے سیاسی پارہ حاترس میں چڑھتا ہی نظر آ رہا ہے فیلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے خبر جاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی خبر جاہے برشتہ چار کی ہو یا گنیگار کی دن بھر میں کیا رہا دیش جگت کا حال کس مدے نے بنائی کس کی سرکار رکھتے ہیں ہم سب پر نظر پہنچاتے ہیں ہم ہر خبر ہم ہیں اے این بی نیوز سب سے الگ انداج ہم بنیں گے آپ کی آواز سوالوں کی دھار خبروں کی بوچھار صرف میرے ساتھ اے این بی نیوز پر موسیقی 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 کاری کرم رہنے والا ہے پردیش بھر میں کاری کرنے والا ہے پیٹم سنگھ بھی اس وقت اس محیلہ کے ساتھ محیلہ کے گھر بھی پہنچے تھے وہ ان کو سندام نہ دیتی اور ساتھی پولیس کا بھی گیراؤ انہوں نے کیا تھا سابطہ پر کہا تھا کہ جلد سے جلد کاربائی کی جائے تو ایسے میں کہا جا سکتا ہوں جی بلکل جس طریقے سے لگاتار کانگریس کی طرف سے ہاتھ رست ماملے کو اب مدہ بنا کر کے اچھالا جا رہا ہے اور جس طریقے سے الگ الگ راجیوں سے اس طریقے کی خبریں حالا کی سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ساموہک دشکرم جیسی واردات ہو رہی ہے اور ایسے میں جس طریقے سے کانگریس نے صرف ایک ہاتھ رس کے بدے کو اٹھایا ہے کیا اس جائے سمجھا جا سکتا ہے پیٹک بلکل ہتیندر کہا جا سکتا ہے بڑی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اور تمام جو پارٹیاں ہیں پرپرسی پارٹیاں بھی اس پر لگاتار حملہ باہر ہیں اور جس طریقے سے دیکھا جائے جس طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی کانگریس کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے کسان بلکل لے کر جہاں کانگریس سرکو پر اتر رہی تھی اس کو ایک مددہ بھنا بھنایا مددہ اور ایک ملتا نظر آیا ہے ایسے میں کانگریس کوئی بھی کوئی بھی ہاتھ کندے نہیں چھوڑنا چاہیتی ہے کیونکہ حسابتہ پر دیکھا جائے پردیس اترکنڈ ہوئی اترکنڈ ہوئی اترکنڈ ہوئی اترکنڈ ہوئی اب دونوں راجیوں میں سرکار ابھی دیر سال بچے ہیں چناؤں کو سمتنگ اور جس کو لے کر اپنی نکہیں پورا سکڑی ہے ہوتی کانگریس دیکھ رہی ہے ایسے میں یہ بڑا مددہ جو سامنے آیا ہے اس کو لے کر کہیں نکہیں کانگریس سرکو پر ترتی نظر آ رہی ہے ابھی بیتے دنوں پہلے ہی بالمی کی مندر میں جا کر انہوں نے مہن ستیگرہ رکھی آتا جس کے بعد آج پورے پردیس میں مہن ستیگرہ ستیگرہ ہے تو جس طریقے سے دیکھا جائے تو کانگریس لگاتار جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پورے پردیش بھر میں یہ پردرشن آج کیا جانا ہے ستیگرہ آج کیا جانا ہے لیکن الگ الگ جو پر کون کون سے بڑے نیتہ اس پردرشن کا نہتراتو کریں گے پردیش ستیگرہ پیٹم سنگھ کی نہتراتو میں یہ پردرشن کیا جانا ہے تمام جلہ ایڈیکس اور جو سنکھن وہاں منتری تمام جو ان کے پردرکاری ہیں وہ پردرشن کریں گے ساتھ ہی جو پور پردیش ستیگرہ کہا جا سکتا ہے وہ بھی اس سڑکوں پر اتر کر مون ستیگرہ کا پورے دن بھر یہ پروگرام رہنے والا ہے ساتھ ہی جس طریقے سے اگر دیکھا جائے چھوٹے سے چھوٹا کار کرتا بھی اب اس میں سامل ہوتا ناجر آ رہا ہے کیونکہ بیدے دینوں پہلے ہی کینڈل مارچ نکال کر اس کا بروز جتاتے ہوئے کہا تھا کہ سرکار کھولتے کیسے پھیلے ایسی سرکار کو تتکال برخواست کیا جائے ساتھی راشت پتی کو بھی پتر لکھ کر سابطہ پر جائر کیا تھا اور فلال اس طریقے سے دیکھا جائے تو لگاتار جو پردیش سرکار کی جو ناکامی ہیں اس کو بھی درسانے کے کام لگاتار کانگریس کر رہی ہے ایسے میں جو ابھی تقریباً ایک سال بچا ہے اور اسے میں جو لگاتار چناؤ کی جو راجنیتی کران کیا جا رہا ہے تو کہاں جا سکتا ہے اس گھٹنا کانگریس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی بھی اس کو لے کر پردیشن لگاتار کر رہی ہے سڑکو پر اتر رہی ہے کل کینڈل مارچ بھی آمادی پارٹی بھی نکال رہتا ہے سادھی ان جلے ہیں وہاں پہ بھی لگاتار کینڈل مارچ نکال کے بھروت پردیشن سرکار کیا جا رہا ہے جی بلکل لیکن یہ ستہ گرہ کا جو آج گھار اکرم کیا جانا ہے یہ کتنے بجے شروع ہوگا بلکل آپ کو بتا دوں تقریباً پیٹم سنگھ پردیشن سرکار کی مطابق انہوں نے جب بتایا کہ وہ گیارہ سے سوا گیارہ کے سمسنگ یہ ستہ گرہ کا کاری کرم کیا جائے گا جس کے بعد تمام جو جلہ اترکس ہیں تمام جو سنگسن کے پردتکاری ہیں وہ بھی اپنے اپنے چھتروں سے یہ پیٹسن کا بیٹھیں گے اور دھنے پر بیٹھیں گے ساتھی من دھران کریں گے تو صلاح موجود ہوں گے جی لیکن جس طریقے سے یہ کارکرم کیا جانا ہے کیا اس کارکرم میں کچھ اور بھی شامل کیا گیا ہے یا صرف ستیا گرہ کیا جائے گا مون وہاں پر بیٹھیں گے یا پھر روش پردرشن یا پھر پتلا جلانے جیسا کوئی کارکرم یا کوئی گیا پندھ سوپے جانے کا بھی کارکرم ہے جس میں جیسا کہ آپ کو بتا دوں بیٹھیں دنوں پہلے ہی ہری سرابت جب ہے جو راشتے سچے ہیں وہ بھی اس طریقے کے کارکرم میں مون دھران کرنے کے لیے پہنچے تمام جو بروش پردرشن جاتا ہے تو گاندھی پردما کے نیچے بیٹھ کر آدھے گھنٹے مون دھران کیا تو اس طریقے کے کارکرم رہنے والا ہے جس میں تمام جو پتلکاری ہیں وہ موجود رہیں گے پردرشن گاندھی پارک میں پہنچ کر یہ پردرشن کیا جائے گا خلال ابھی ایسی کوئی جانکاری نہیں آرہی جس میں کسی کو گیاپن دینے کی بات کی جارہی ہے خلال لیکن یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے جو گھٹناوں کو لے کر اگر کاروائن نہیں کی جا رہی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کئی کونگرد آنگی چل کے اور بڑا پردرشن کرنے جائے گی جی لیکن جس طریقے سے یوگی سرکار نے اس پورے ماملے میں سی بی آئی جانچ کے آدیش دے دی ہیں اس کے باوجود بھی اس طریقے سے جانچ پوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے جانچ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے سی بی آئی کی آئی سائیٹی حالانکہ جانچ کر رہی ہے اس پورے ماملے میں تو اس طریقے سے گھیرنے کی کوشش یو پی سرکار کو کی جا رہی ہے بلکل بلکل ہی دیندر جس طریقے سے جو گھٹنا جو گھٹت ہوئی ہے جس میں پیڑت مہیلہ کا جو گھڑیا تھی اس کا جو سب جلایا رات میں اس کا زہا سنسکار کر دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں یہ ہندو دھرم کے خلاف تھا اس پر لگاتار کانگریس پرہار کرتی نظر آ رہی تھی خاص کر جو میڈیا کو روکنے کا کام جو سرکار نے کیا ہے اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں چھوی خراب ہوتی کی جانی تھی اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے جو آدیس جاری ہو اس پر بھی سلگاتار کانگریس سوال کھڑی کرتی نظر آ رہی کانگریس کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ سی بی آئی کا بلہ جھاڑتے ہوئے کہیں نہ کہیں یوگی سرکار نے اپنا پلہ جھاڑا ہے کیونکہ سی بی آئی جانت کے ساتھ جو اس طریقے جو لاپربائی ہیں کانون بیوستہوں کو لے کر دیکھی گئی وہ کہیں نہ کہیں سرکار پر سوال اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تمام طرح کے لوگوں کو آروپیوں کو بچانے کا پڑیار سرکار لگاتار کر رہی ہے ایسے میں آروپیوں کو سرکشن دینے کا کام یوگی سرکار کرتی نظر آ رہی ہے ایسے وہ ترکھند سرکار کو بھی لے کر تمام طرح کے آروپ لگائے ہیں تیس پور بیدان سوال میں جس طریقی گھٹنا ہے ہوئی ہے بلاتکار ہوا ہے اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں تمام طرح کی سوال سرکار پونڈتا فیل ہے ایسے میں کانون بیوستہ کو درست کرنے کے لیے سرکار کو کڑے سے کڑے قدم اٹھانے چاہیے جو بلاتکار کی گھٹنا ہے لگاتار جو پر دیش میں پھیل رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں انکس لگنا چاہیے تو تمام طرح سے آروپ لگاتار سرکار پر کانگریس لگاتی نظر آ رہی ہے اسی گھٹنا کرم میں لگاتار جو پردسن بھی کیے جا رہے ہیں کسان بلکوں لے کر بھی سرکار پر لگاتار اتر لی تو تمام ساری جو راج نیتک کرنا اب کئی نہ کہیں گھٹنا کرم کئی نہ کہیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے کانگریس کی کوئی ابھی ایک سال باتی بچا ہے اور اب ایسے میں سرکار گھینڈنے کا پریاد پورا کانگریس کرتی نظر آ رہی ہے جی بلکل تمام جارکار دینے کے لیے بہت بہت تشکریہ تو ہاتھ رس ماملے پر جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے اس کو بنانے کے پورے کوشش کانگریس کی طرف سے بھی کی جا رہا ہے آج اترہ خند میں پردیش بھر میں ستی اگرہ کا کار اکرم کانگریس کی طرف سے کیا جانا ہے چلیے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف سوشان سنگھ راج پوتھ کے معاملے میں ایمز ریپورٹ آ چکی ہے جس نے پورا کیسی بدل کر کے رکھ دیا ہے جس مدے پر تین مہینے سے بھی بات چل رہا تھا ایک ریپورٹ نے سبھی اٹھ کلوں پر اب ویرام لگا دیا ہے ایمز ریپورٹ میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ سوشان سنگھ راج پوتھ کی ہتیا نہیں کی گئی ہے ریپورٹ میں اسے ایک کا آدمہ ہتیا کا معاملہ ہی مانا گیا ہے اور اب اس ریپورٹ کے بعد بھلے ہی کچھ لوگ اس ریپورٹ کو غلط مان رہے ہوں لیکن سی بی آئی آگی کی رنڈ نیتی میں جھٹ گئی ہے سوشان سنگھ راج پوتھ کے اس کی جانچ کر رہی سی بی آئی کے ماشبوت کی موت کا معاملہ ایک رہسے بنا ہوا تھا کہ یہ آدمہ ہتیا ہے یا پھر ہتیا ہے اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے ایمز کے ریپورٹ میں کہ یہ ایک آدمہ ہتیا کا ہی معاملہ ہے جس طریقے سے اس سے پہلے بھی جب پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ آدمہ ہتیا ہی ہے لیکن اس معاملے میں سی بی آئی نے جب جانچ شروع کی سپریم کورٹ کے آدیش کے انسار تو اب ایمز کی ٹیم کو ایک کا جو ویسرا ریپورٹ کے لیے کچھ مہتپون جو چیزیں تھی وہ دی گئی تھی اور اب ویسرا کی ریپورٹ آ چکی ہے ایمز کی فرنسک ریپورٹ آ چکی ہے اس میں یہ خلاصہ ہو چکا ہے کہ یہ آدمہ ہتیا ہی ہے اب اس معاملے میں سی بی آئی دوسرے راؤنڈ کی جانچ کرے گی اور اس معاملے میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر کار سوشان سنگھ راج پوتھ نے آدمہ ہتیا کیوں کی ہے مراری سنگھ ہمارے سمادھاتا ممبئی سے لائیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مراری کیا کوئی جانکاری ہے کب تک سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہنچ جائے گی دیکھیں ستر بتا رہے ہیں کہ آج ممبئی جو ہے سی بی آئی کی ٹیم پہنچے گی اور سوشان سنگھ ماملے کے دوسرے راؤنڈ کی جانچ شروع کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاں سوشان سنگھ کی ہتیا کو لے کر پورے دیس میں جانچ کے لیے مانگ اٹھی دیس کی تین بڑی ایجنسیاں جانچ کر رہی تھی اور اب اس میں ایمز کی جو فورنسک ریپورٹ آئی ہے اس میں جو ہے ہتیا کی تھیوری کو کہیں کہیں خارج کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سی بی آئی اب سوشان ماملے میں سوسائٹ کے اینگل سے جانچ کرے گی اور ان تختوں کو کھنالنے کی کوسس کرے گی کہ آخر سوسانت نے کیوں آتمہ ہتیا کیا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی وہ کون کون سی وجہ تھی جس کے لیے سوسانت نے اس طریقے کا قدم اٹھایا اس طریقے کی جانچ اب سی بی آئی دوسرے راؤنڈ میں کرے گی جی بلکل مراری کیا اس بارے میں کوئی آدھیکارک جانکاری سی بی آئی کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ اب آتمہ ہتیا کے اینگل سے ہی اس ماملے کی جانچ کرے گی دیکھیں ہتیندر آدھیکارک طور پر پشتی نہیں ہو پائی ہے سی بی آئی کی ٹیم جب بمبئی پہنچے گی تو میڈیا کرمیوں دورہ جرور ان سے سوال پوچھے جائیں گے کیونکہ ابھی تک سی بی آئی نے سوسانت ماملے میں کوئی بھی پریس کانفرنس میڈیا کے سامنے آ کر نہیں کیا ہے حالانکہ اڈریکس اینگل کی جانچ میں ان سی بی نے دو سے تین بار میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا لیکن سی بی آئی نے ابھی تک کوئی جواب اس ماملے میں نہیں دیا گیا ہے انتجار ہے کہ سی بی آئی اگر بمبئی پہنچتی ہے تو کیا وہ پریس کانفرنس کرتی ہے کیا وہ میڈیا کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتی ہے اور جو ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں کیا کچھ آیا ہوا ہے اس پر جو ہے سی بی آئی اپنا آس پشتی کرر دیتی ہے اس کا انتجار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے مراری کچھ دن پہلے ہی سوشانت سنگھ راجفوت کے جو پریوار کے وکیل ہیں انہوں نے سوال اٹھائے تھے کہ سی بی آئی جانچ میں ابھی تک بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے اور انہوں نے سی بی آئی کی جانچ پر سوال اٹھائے تھے اور ایسے میں آپ جس طریقے سے ایمز کے ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ یہ آتما ہتیا ہی ہے تو اب جو سوشانت کے جو پریجن ہیں ان کی طرف سے کیا کچھ پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں اس معاملے میں جب پرتکیاں دیئے تھے سوشانت سنگھ کے پتہ کے جو وکیل تھے ان کا کہنا تھا کہ سی بی آئی کافی وقت لگا دی ابھی تک اس معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں لائی ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے سی بی آئی کے اوپر اپنا جو ہے کہ ایک سٹ جاتا ہے کہ سی بی آئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہے ایسے میں ایمز کی ریپورٹ جو ہے ہتیا کی تھیوری کو خانج کر دیا ہے ابھی تک سوشانت کے پریوار کی طرف سے کوئی ٹویٹ یا کر سکتے ہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ ان کی وکیل کی طرف سے نہیں آ رہا ہے ساہد وہ لوگ بھی انتجار کر رہے ہیں کہ سی بی آئی اس معاملے میں اپنا پچھا کر کے رکھے سی بی آئی کس پریشجاج کو لے کر کے پہنچی ہے کیا کچھ ثبوت کیا کچھ دستہ ویج ہے اور سی بی آئی اس معاملے میں اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے ساہد ان کا انتجار ہوگا سوشانت کے پریوار کو مراری لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج سی بی آئی کی ٹیم وہاں پر پھر سے پہنچے گی اور دوسرے راؤنڈ کی جانچ کے لئے اب رنڈیتی بنایا جائے گی تو کیا کچھ آگے کی رنڈیتی میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں اس بارے میں کوئی جانکاری دیکھیں ستروں سے پتا چلا ہے کی اینسی بی آئی کی جو ٹیم تھی وہ بڑے ادھکاریوں کے ساتھ اور جو سی بی آئی کے داریکٹر تھے ان کے ساتھ میں ان کی بیٹھک ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے اس ایمز کی ریپورٹ کو لے کر وہیں پر نئی جو دوسرے راؤنڈ کی جانچ ہے اس کی بھی باتچیت وہیں پر ہوئی ہے بومبائی پہنچنے کے بعد سی بی آئی سوسانت ماملے میں کس طریقے کی جانس شروع کرتی ہے اس پر نگاہ ٹکی ہوئے کیونکہ آتمہ ہتیا کے پیچھے کی جو تھیوری ہے اسے سی بی آئی کو ساتھ کرنا ہوگا اگر ہتیا نہیں ہے آتمہ ہتیا ہے تو آتمہ ہتیا کے پیچھے کی وجہ کیا تھی ریاچکترورتی تھی پیسہ تھا ڈرکس تھا فلم انڈیشتریز کا لوڑ تھا ایسے تمام پہلووں کو جو ہے سی بی آئی اسے کھانا لے گی جی جی لیکن مراری جس طریقے کی ریپورٹ میں اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ یہ آتمہ ہتیا ہی تھی اس ماملے پر تمام لوگ اب سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ ماملے کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے یا پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر کار ریپورٹ پر بھی بھروسہ کیوں نہیں جی بلکل صحیح کرنا ہے جہاں ایک طرف سوسل میڈیا پر بھی آج طریقے کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ سوسان کے ساتھ میں نیائے نہیں ہوا ہے گلت ریپورٹ آئی ہے تو وہیں مہاراست سرکار بھی پوری طرح سے آکرامک ہو گئی ہے سوسینہ نے جہاں اپنے مخپتر سامنا کے جریے تمام نیتا اور کلاکالوں پر تنج کسے ہیں وہیں کانگریس سے انیل دیش مخ نے بھی جو ایک کڑی آلوچنا کی ہے بات کریں مہاراست کے گری نیرمار منتری جیتندر آواد نے بھی ساپ کر انہوں نے کہا ہے کہ بومبائی کو بدنام کرنے والوں کے موں کالے ہوئے ہیں حالانکہ اس ماملے میں ابھی تک سی بی آئی نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے جو خبر ہے وہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اس ریپورٹ میں اس طریقے کی چیزیں نہیں تھی اس لیے ہتیا کی تھیوری نہیں ہے جسے لے کر سوسل میڈیا پر بھی آلوچنای تیج ہو گئی ہے جی اس پورے ماملے میں جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ سی بی آئی آج وہاں پر پہنچے گی اور دوسرے چرل کی جانچ جو ہے وہ شروع کی جائے گی لیکن کیا ابھی بھی سی بی آئی کسی سے اس ماملے میں پوچھتاچ کر سکتی ہے دیکھیں یہ تو کاپانہ جلدباجی ہوگا لیکن جرور اگر یہ آت مہتیا کے طریقے سے جانچ ہوتی ہے تو اس میں کئی لوگوں سے اور پوچھتاچ ہو سکتی ہے کیونکہ آت مہتیا کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور ہو سکے تو اگر دوسرے راؤن کی پوچھتاچ ہوگی تو سوسان کے پریوار سے بھی پوچھتاچ کیا جائے گا کیونکہ یہ سوسائیڈ ہے پریوار کو کیا پتا ہے سوسان کیوں ریپریسن میں تھے سوسان نے کیوں سوسائیڈ کیا سوسائیڈ کے پیچھے کی وجہ کیا تھی تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے سی بی آئی اس میں کئی اور لوگوں سے پوچھتاچ کر سکتی ہے فلم انڈیشتس سے لے کر کے سوسان کے پریوار سے لے کر ان کے دوستوں تک دوسرے راؤنڈ کی جانچ کی آج پہنچ سکتی ہے کیا اس ماملے پہ پھر سے ریا سے بھی پوچھتاچ کی جا سکتی ہے دیکھیں جس طریقے سے ریپورٹ آیا ہے اس ریپورٹ کے آدار پر سی بی آئی کو جو جو جرورتیں پڑے گی اسے وہ پورا کرے گی حالانکہ ریا چکرورتی سمیہ بومبئی کے بھائی کلہ جیل میں ہے انہیں بھی پوچھتاچ کے لیے اگر جرورت پڑتی ہے جب سی بی آئی دوسرے راؤنڈ کی پوچھتاچ کرے گی کے بعد جیل کشٹیڈی میں گئی ہے تو ان سے بھی پوچھتاچ کر سکتی ہے لیکن وہی اگر بات کی جائے انسی بی اور ریڈی کی تو یہ دونوں ایجنسی آج آج کو کس طریقے سے آگے بڑھا رہی ہیں دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ جب دیبکہ پادکور سارا علی خان اور سردہ تپور کے ساتھ میں پوچھتاچ ہوئی اور ان کے موائل سیل فون جمع کیے گئے اس کے بعد سے انسی بی کس دسہ میں کام کر رہی ہے یہ صاف نہیں اوپر آئے لیکن ستر بتا رہے ہیں کہ انسی بی ان نو سے دس موائل فون کے چیٹ ریکارڈ اور بیڈیو کو خانگال رہی ہے جو فورنسک جاج کے لیے بھی گئی ہے تو ایسے میں انسی بی ان سبوتوں کو جوا کر ان توام لوگوں پر ہاتھ ڈال سکتی ہے حالانکہ اب جو ستر بتا رہے ہیں کہ اس میں ہیروین کے بعد اب بومبئی کے جو فلم انڈیشٹیج کے ہیرو ہے اس پر انسی بی کی گاج گر سکتی ہے بہت جلد چار سے پانچ لوگوں کو پوستاج کے لیے ملا جا سکتا ہے اگر ای ڈی کی بات کریں تو ای ڈی بھی اس معاملے میں اسٹارٹنگ میں منی لانڈنگ کیس کو لے کر جس طرح سے پوستاج کی تھی کئی کئی گھنٹوں کی پوستاج چلی تھی وہ بھی کئی ایسے ثبوت دستاویج ان کے پاس لگے ہیں جو سی وی آئی کے دوسرے راؤنڈ میں کام آ سکتے ہیں جی اب ویرام لگ چکا ہے اور اب دوسرے راؤنڈ کی جانچ کے لیے ممبئی پہنچ رہی ہے سی بی آئی کی ٹیم چلی کے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف مدیہ پردیش میں عوید کالوری میں رہنے والے لوگوں کو مول بھوت سویدھاؤں کے لیے بھی جوجھنا پڑ رہا ہے بھوپال اور ان دور میں کئی ایسے معاملے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر بلڈر کی لاپرواہی سے مہینوں تک لوگوں کو مول بھوت سویدھا کی ابحاؤں میں جیون یاپن کرنا پڑ رہا ہے جو سرکار کی منشہ کے خلاف ہے ان دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عوید بلڈر ارونہ ڈاگریہ نے کرشی بھومی پر کولونی ویبھاگیا ادھیکاریوں سے سانٹ گانٹ کر کے بنا لی جو بعد میں رہنے والے لوگوں کی شکایت پر وہاں پر معاملہ درجہ ہو کر کے بلڈر کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے اور وہیں مول بھوت سویدھا سے بنچت جو ستھانیے لوگ ہیں جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے جب ویبھاگیاں ذمہ داروں سے مول بھوت سویدھا دینے کی بات کی ہے تو ادھیکاریوں نے پچیس ہزار رشوت کے ساتھ عوید بلڈر پر لگے کیس واپس لینے کی بات کہی ہے اس طرح کے معاملے لگتار مدی پردیش میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر عوید روپ سے جو کالونیاں بنائی گئی ہے اور ان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو مول بھوت سویدھائیں بھی نہیں مل رہی ہیں اگر وہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ ویبھاگیاں ادھیکاریوں کے پاس جاتے ہیں تو ادھیکاریوں کی طرف سے کیونکہ جس طریقے سے اسطھانیے لوگوں نے یہ عاروپ لگایا ہے کہ سانٹھ گاٹ کر کے ہی اس طریقے کی کالونی بنائی گئی ہیں اور یہ بیچی گئی ہیں تو ایسے میں بیلڈر کے خلاف جو کیس کیے گئے ہیں اسطھانیے لوگوں کی طرف سے ان کو واپس لینے کی بات بھی کہی جا رہی ہے اور رشوت بھی ان سے مانگی جا رہی ہے شیلیندر فراسر ہمارے ساتھ تچڑ گئے ہیں ہمارے سماداتا بھپال سے شیلیندرہ کیا کچھ جانکاری ہے اس معاملے کے بارے میں کیونکہ جس طریقے سے اوید کالونیوں سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور وہاں پر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ آگر جو بھاگی آدھیکاریوں کے پاس اسطھانیے لوگ جاتے ہیں تو ان سے رشوت مانگی جاتی ہے اور بیلڈر کے خلاف جو شکایت دی گئی ہے اس کو بھی واپس لیے جانے کی بات کہی جاتے ہیں جس طرح ہے جس طرح ہے جس طرح اندور کے الاوہ کئی چھتوں کے ایسے معاملے آئے اگر ہم اندور کے ہم پروپر بات کریں تو یہاں پر اس کالونی کے یہ معاملے میں یہاں کے سیکڑوں پریبار ایسے ہیں جو کئی سمیں لنبے سمیں سے بیجلی کے اب ہم جیتے ہیں مولبوس سبدا ہے پانی تمام چیئے نہیں ہوتی ہے اور اگر وہاں جب جمعیدہ آدھیکاری بیجلی باگ کے آدھیکاری ایمپی بی کے آدھیکاری سے بات کرتے ہیں تو وہ سی طور پر یہاں جس طرح یہاں رہواسی آروپ لگاتے ہیں کہ وہ ان سے سی طور پر یہ بولتے ہیں کہ پہلے بیلڈر کو باہر نکالو پھر ہم آپ کی کالونی کریں گے یا سیدھو پہ پچیس جار پرتک پریبار ہمیں اس کا پیمنٹ بھکتان کر دے رسپت کے طور پر ہم لوگوں کو مولبوس سبدا دیں گے لیکن سرکار کی منصہ کی بفریت یہ چیز مولبوس سبدا اور چھتری ادھیکاری جنتہ کا حق ہوتا ہے اور یہ بیلڈر کی بھی ایک جمعیداری ہوتی ہے حالانکہ اس معاملے میں بیلڈر جیل ہو گئی ہے اور جیل کے بعد یہاں لوگ کے لئے خائص سمجھ کا سامنے گنا بڑنا لیکن اگر دیکھیں اس پورے معاملے کو تو پردیس بھر میں جس طرح کرسی بھومیوں پر جس طرح کرتے ہیں یہ لوگوں کے لئے بینا اس کے کسی ٹی این سی پی یا بکاس عنومتی کے کالونی بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے پریسانی کے سبب بن جاتی ہے یہ چیز جی بلکل کہیں نا کہی پرشاسن کی لاپرواہی ہے بیلڈرز کی لاپرواہی ہے اور اس کا خامیاجہ اس تھانی کے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو لوگ ان کالونیوں میں ان کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو اس پوری لاپرواہی کا جو خامیاجہ ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے ایک اور چیز ہم بڑی کئی کھلا سے ایسے بھی سامنے بھی ہم کریں گے جس کے یہاں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بیلڈر رسوکدار لوگ چونکہ یہ نیتا گریز سے بھی چڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بلکل پارٹی سے چڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایک مجبوط بورٹ بینک کی طرح ہوتا ہے آخر ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی اس کی بجر بھی ہم نے جب اس کی جاننا چاہیے تو یہی سامنے ہے کہ ایک بڑا بورٹ بینک ہے جس کے چلتے یہاں پر چاہے وہ جو آویت جھگیوں کا سفر ہو یا آویت کالونیوں کا جو لوگ ہیں ان پر کاروائی اس لیے نہیں ہوتی پرسازن کو بھی موٹی ملائی بھی ملتی ہے چونکہ جب نیتا کا فون آتا ہے اس کاروائی پر کاروائی نہیں ہوتی اس کو رسوک ملتا ہے تو وہ اس کی ملی جولی ملکر یہ ہے آویت کالونی کیونکہ سب کی نجر میں ہوتی ہے یہ کالونی کی بینا کسی پرمیشن کی کالونی نمار ہو رہی ہے ملے ہوئے ملی جولیوں اور لمبی ریکنس میں ملتی ہے تو دو طرف سے فائدہ اس آویت بیلڈر کا ابھی دیکھنے میں آتا ہے لیکن جس طرح سے شہریندر آپ نے بتایا کہ اس پورے معاملے میں کہیں نہ کئی ملی بھغت ہوتی ہے ایک طرف سرکار کرتی ہے پار درشیتہ کی باتیں سرکار کرتی ہے برشتہ چار بھکت کی باتیں برشتہ چار پر کاروائی کرنے کی باتیں کرتی ہیں اور اس کے باوجود بھی اس طریقے کی اگر معاملے سامنے آتے ہیں تو بی جی پی سرکار پر شفرہ سرکار پر سوال اٹھنا لازمی ہے لیکن ایسے میں کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے آپ نے صاف طور پر سیدھا سیدھا یہ بتایا ہے کہ راجنیتک لوگوں سے ان کی ملی بھغت ہوتی ہے تو کیا یہ جو بیلڈر ہیں ان کا بی جی پی سے سمبت ہے یا پھر کسی انے دلوں سے بھی ان کے سمبت ہے دیکھیں دن سیئے طور پر ہم بات کریں تو یہ بیلڈر ان کے پاس بوٹ بینک ہو جاتا ہے کئی سیکڑوں پریوار ان کی کالونی میں آ جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ لولی پوک دیتے ہیں اس طرح یہ نیتا کو کوئی بھی ہو جی جی پی کا ہو کانگریز کا ہو یا اندل کا ہوتا ہے ان کے لیے یہ سیئے اور ان کی جو فنڈنگ کے کام ہوتے ہیں چناوی فنڈنگ ہے یا کئی کالیکرام ہے ان بیلڈروں کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے اور یہ سیئے طور پر اس کا کھامیہ جا یہاں کی زندہ بہت تھی ہے وہاں کے لوگوں کو جو مول بو سبدا نہیں ملتی ہے اس کو تہر دیکھنے میں بھی آتا ہے لیکن سیئے طور پر کئی نہ کئی پورا سسٹم اس میں لفت ہوتا ہے چاہے میں جمعیدار تمام جو اس سے جڑے ہوئے بھباگ ہوں چاہے وہ نگر نگم کی سیما ہو یا ان سی پی ہو یا تمام جو اس سے سمندت لوگ ہیں بجلی بھاگ ہیں جو مول بو سبدا جتے ہیں تو یہ کئی نہ کئی جب وہاں پر انومتی نہیں دی جاتی ہے تو باگی ریشتی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو بکاس انومتی بھی مل جاتی ہے کیسے ملتی ہے یہ سب سسٹم کی لاپروائی ہوگی اور ملی جلی سکتا ہوگی جو رسولداروں کے چلتے ہی ہے سب پوسیول ہوتا ہے بینہ کسی کے یہ کام ہونا پرشاہ سن کی نجر میں بھی آنا یا پرشاہ سن اس کو اندیکی کریں یہ بھی ممکن نہیں ہے ساری چیزیں نجر میں ہی ہوتے ہیں لیکن پرشاہ سن کی طرف سے اب فلال کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس پورے معاملے پر جب یہ معاملہ میڈیا میں آ چکا ہے اور ایسے میں جو رشوت لینے کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا بھی خلاصہ ہو چکا ہے تو ایسے میں کیا کچھ کاروائی جو آروپی ادھکاری ہیں آروپی کرمچاری ہیں ان پر کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے پرشاہ سن کی طرف سے اور کیا اس بارے میں کیا کچھ جانکاری ہے کیا جو اس تھانیے لوگ ہیں وہاں پر کالونی میں رہنے والے کیا ان تک ملبوت سویدہیں پہنچائی جائیں گی بلکل کئی جو بھی جمعیدار ادھکاری ہیں سامنے آنے سے تو سوابک باتیں بچیں گے اور رسپت کی جو بات ہوگی وہ بھی ہم سے نہیں بولیں گے لیکن ہماری سٹنگ اور ہمارے جو اس تائیل لوگوں نے یہاں پر سٹنگ کیا ان سے بلڈر سے بات چیت کی تو اس میں ساپ سامنے آنا ہے کہ پر ایک پریبار پر ادھکاری 35,000 روپے کی بجلی کنیکشن دینے کا آروپ لگاتے ہیں اور دوسرے پور ہم دیکھیں تو کئی جو سمدائیں ان کو ملنے کے لیے ڈائریکٹ طور پر جو بھی بلڈر سے ایک موٹی رقم مل جاتے ہیں بلڈر جو یہاں کا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ یہ سب سیٹنگ کرتے ہیں سیٹنگ بولتے ہیں اس کو رشتہ چار کی ایک لمبی سیٹنگ ہوتی ہے جو بیباگی ہوتی ہے اب یہ چونکہ ایک ایک پریبار کو کرنا ممکن نہیں ہوتا اور جب یہ کوشس کی سب نے مل کر تو یہاں پر سیٹنگ بولتے ہیں ان سے رشتہ کی مانگ کی جاتی ہے اور مجبورن ان کو دینا ہی آپ کو پانی بجلی سڑا کے یہ ساری چیزیں اگر آپ کو رشتہ چاہیے تو آپ کو یہ سبدا کے لیے مجبورن وہاں رشتہ دینی ہوگی کیونکہ ادھیکالی یہاں پر آپ پر ہاں بھی ہیں temporary connection دیتے ہیں چیئے دیتے تو جی جی تو کیا وہاں پر جنپرتی ریدی نہیں پہنچتے ہیں کیا ان کی طرف سے کوئی آشوازن ان لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے دیکھیں جنپرتی دی تو ان سب کو ایک طرح سے سندھک چل دینے والے لوگ ہیں بھلے ہی وہ رہواسیوں یا ویلڈرز یا پرساسنک لوگ یہ تو کہ جب کسی بھی چھیت میں یہ عویت کالونی کرتی ہے تو وہاں پر لوگا جنپرتی دی اس کی انومتی آوازن ہوتی سارا کھیل اسی کی اس میں ہوتا تو دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ چیزیں کو پورا سسٹم کی طرح سے ایتا ہے ہم اپنی درد پر جو ریپورٹ ہے ایک ایک ہم اس کے تہتک جا کر پورا کھلاسہ کریں گے کیونکہ اس مددے پر کافی لوگ ہیں سسٹم کریکٹ ہونے چلتے اس مددے کو اٹھانے بھی لوگ نہیں رہتے اور جو بھی یہ معاملے اٹھاتے تو ان پر حملے بھی ہوتے ہیں کئی ایسی بار کئی ساتھیوں کے ساتھ پور میں ہو چکا لیکن ہماری پوری کوئی سرے گی پورے اس کے کھلاسہ کریں گے اور در سیمانکن چھتوں میں یہ کالونی ہو چھتی پوری نہیں ان پر یہ چیز سب کو پتا ہونے کے بعد سسٹم کو جو بھی یہاں پڑتے ہیں ہم جرور سامنے لائیں گے جس کالونی کی ہم بات کر رہے ہیں جو اس کا مالک ہے وہ فیلال جیل میں ہیں تو ایسے میں اس طریقے ہم اندور کی بات کریں تقریبا تیرہ سو عویت کالونی ہے اور گوبال کی ہم بات کر تو یہاں پر ساڑھے آٹھ سو عویت کالونی ہے اور کئی چھت کے جلوں کے ہم بات کائیں تو چھوٹے جلے میں لگ بک سو سے دیرہ سو عویت کالونی ہو دی وہ مہا پر اس طریقے کے جو معاملے ہیں رہوازیوں کے وہ کئی نہ سامنے نہیں آباتے ہیں کیونکہ اس کے بجے سیسٹم کو corrupt ہوتے ہوئے اور چیزوں کو manage کرتے ہوئے دیکھا گیا اور یہ طور پر یہ دی ہم ابھی ان سے عدھیکاری سے بات بھی کریں گے وہ بھی اس جواب دیں گے وہ اپنے آپ کو یہاں پر بڑا سوک یہاں دکھائیں گے لیکن حقیقت ہم نے آپ کو چاہے وہ بیلڈرز ہو یا یہ عدی کالی ہو ان کی جوش تنگ ہیں ان کی چیزیں ہوں ہم نے کہیں نہ کہیں سامنے لا دی ہیں تو ان کی حقیقت بھی نہیں چھو سکتی ہے اور بھائی کھانی پڑتے پھلے وہ کتنے بھی یہاں پر لوگ مینیج کرے ہیں کتنے بھی جیزے کئی باملے ہیں جو ہم نے دیکھنے میں بھی آتے ہیں جی بلکل تمام جانکار دینے موسیقی